یارٹ تو بڑا مہنگا شوک ہے کروڑوں روپے کی یارٹ آتی ہے تو یہ شوک کب سے پال رکھا ہے؟ دیکھیں سمندر میں آنے کا شوک میرا بڑا پرانا ہے میں اس مارینہ کلب میں نائنٹین نائن میں مہمبر بنا تھا نائنٹین نائنٹین نائن اور اس وقت ہمارے پاس پنٹون بوٹ ہوتی تھی پھر میں نے سپیڈ بوٹ لیں پھر وانٹر سکوٹر جیسے جیٹسکی کہتے ہیں وہ کافی میرے پاس یہاں تین ہیں اور پھر فائنلی میں نے یارٹ لی یہ کتنے کی ہوگی؟ بس لے لی ہمارے بہت بھی اچھے دوست ہیں آپ کی بھی دوست ہیں فیصل وارڈا صاحب کے پاس یارٹ تھی تو ایک دن وہ مجھے لے گئے اپنی یارٹ پہ گھمانے تو مجھے پسند آئی تو میں نے واپسی پہ ان سے کہا کہ یہ میری ہوئی وہ بھی بڑے دل کے آدمی ہیں کہ لنگے آپ کی ہوئی تو بس ہی سی طرح ہمارے ترمیان ایک سوڈہ ہوگی چودہ کروڑ کی تو ہوگی بس لے لی ہم نے اللہ تعالی نے دلوا دی شوق تھا اور کوئی دس پندرہ سال سے جب سے میری شادی ہوئی سولہ سال کوئی سنڈے ایسا نہیں تھا جب ہم فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں یارٹ پہ نہیں آتا بوٹ پہ کراچی شہر میں جہاں اتنا پولوشن ہے اتنی آوازیں ہیں موٹر سائکلوں کی بسوں کی تو یہاں آ کر گولف کلپ کے پاس ہم یہ اینکل کر لیتے ہیں اور مہاں بیٹھ کے گھنٹہ دو گھنٹہ گزار لیتے ہیں سوری صاحب لوگوں کو تو پتا نہیں ہے کہ آپ کا بڑا پرانا سیاسی پسپنظر ہے آپ پیر پگاڑا کے پاس رہے بہت ساتھ ان کے رہے عرباب رحیم آپ کے بڑے دوست رہے چوہدری شجاعت کے گھر بھی آپ رہے تو یہ جو شخصیات تھی ان کے ساتھ کیسے وقت گزرا دیکھیں میری جو سب سے پہلی دوستی میری ہوئی جنرل مشرف جب منگلہ ڈیم کے کور کمانڈر تھے ایک شاعر ہوا کرتے تھے حکیم ناصر ان سے میرا بڑا تعلق تھا تو میں کراچی میں سوشلائزنگ ان کے ساتھ کرتا تھا تو وہاں ہماری دوستیاں ان سے ہو گئیں اور پھر وہ لمبا عرصے تک جنرل مشرف کی دوستی چلی پھر بیچ میں پیل صاحب پگاڑا اور چوہدری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ چوہدری شجاعت صاحب نے جسے کہتے ہیں نا برے وقت میں کون کھڑا رہتا ہے جب میرے پی کرائسس تھا اور میں ایکزائل میں تھا کہتے ہیں آپ بدین میں آپ نے زمینیں بھی لیں تھی ارباب رحیم کے ساتھ نہیں وہ سب غلط تھا اور الحمدلہ مرزا سے آپ کی یہ مخالفت تھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اس بزنس مین پر کیسز بنائے جسے جنرل مشرف نے گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل دیا ہائیس فارڈ ایکشن نانے میں اور میری کوئی زمین بدین میں نہ پہلے تھی نہ آج ہے اور پھر خود شرمندہ مطلب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے کیسز سے بحزت بری کیا لیکن وہ ایک سال میں نے لاہور میں چوہدری شجاعت صاحب کے گھر گزارا اور دونوں بھائی پرویز الہی بھی اور چوہدری شجاعت صاحب بھی انہوں نے بڑا خیال کیا چوہدری شجاعت صاحب کی جو میسز ہے ان کے ساتھ ہم نے عمرہ بھی کیا بیٹے سالک اور راسک کے ساتھ جو ان کے پرویز الہی کے بیٹے تھے اور شافع جو شجاعت صاحب کا ایک بیٹا ہے تو ان کے ساتھ میں نے کوئی ایک سال لاہور کے اندر آپ نے گزارا تو وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ انہوں نے بڑا پیار دیا جنرل مشرف کیسے آدمی تھے جنرل مشرف جی میں یہ لفظ استعمال کروں کہ زبردست آدمی تھے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ان کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ لوگوں سے عمریت کے حوالے سے صحب آتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ باعثیت انسان آج اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں ہے انہیں جنت الفرداز میں جگہ دے لیکن میرے لئے بڑے شفیق انسان تھے میں نے آدھی دنیا جتنی بھی ٹریبلنگ تھی کیونکہ انہوں نے جمس ان جولری کو اپنے اس ساتھ نکاتی جو ان کا ایجنڈا تھا جس میں انہوں نے ایکسپورٹ میں رکھا تھا اس میں جمس ان جولری تھا اور میں اس وقت فیڈریشن کی طرف سے چیئرمن تھا اور بینکنگ کا عرباب رحیم صاحب کے ساتھ بھی بڑا عرباب رحیم صاحب کے بارے میں تو سیاسی طور پر بڑی متنازعہ باتیں کی جاتی ہیں آپ کے ساتھ کیسا بھی ہے بہت اچھے انسان اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیف میں سے گزرے ہیں صوبے میں لیکن یہ میں بلکل کلے سمندر میں ہوں میں نے ان سے زیادہ آنسٹ اور اماندار آدمی نہیں دیکھا بحیثیت گورننر سے انہوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا انہیں میرے سامنے کروڑوں روپے کی آفرز ہوتی تھی لیکن انہوں نے کبھی ایک روپے کا غربن یا کوئی کرپشن نہیں یہ بلکل صحیح بات میں آپ کو بتا رہا آپ نے بہت ٹائم متحدہ کے ساتھ گزارا الزامات لگائے جاتے ہیں قتل و غارت کے دہشتگردی کے سمگلنگ کے منی لانڈرنگ کے تو ظاہر ہے آپ کے بھی سارا کچھ سامنے ہوتا رہا میں نے امکیوم پاکستان جو جوائن کیے جی وہ دو ہزار سولہ کے انڈ میں کیے یہ وہ ٹائم ہے جب فاروق شرطار صاحب امکیوم کے سربراہ ہیں جو پچھلا والا ٹائم تھا اس وقت تو آدھے سے زیادہ امکیوم میری دشمن ہوا کرتی تھی اور اس ٹائم پہ تو ہم پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ تھے اور اس کے بعد بھی پھر دو سال تین سال ہماری لڑائی رہی ہے جس میں میں اور ڈاکٹر فاروق شرطار جو ہیں وہ امکیوم سے آؤٹ تھے اس کے بعد یہ دو ہزار اکیس کے انڈ میں یعنی بائیس میں میں نے پھر دوبارہ مجھے انہوں نے میری ڈپٹی کنمینیش بحال کی اب آپ گورنر ہیں سندھ کے اندر انتخابات ہونے ہیں اب آپ کیسے منصفی کریں گے کہ پیپلز پارٹی بھی خوش ہو متحدہ بھی خوش ہو تحریک انصاب بھی نراز نہ ہو کیا کریں گے آپ دیکھیں جو گورنر کا رول ہے وہ تو آئین اور قانون کی پاسداری کروانا ہے اور صوبہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی الیکشن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں تو اب الیکشن کمیشن اور نگرہ جو وزیرعالہ ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے بسکلی یہ ان کا کام ہے میرا کام صرف اس چیز پر نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کرے اپنے جو اختیارات ہیں اس کا ناجائز استعمال نہ کرے اور ان چیزوں کو میں نے دیکھنا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو رہی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنر کا رول ہے وہ بڑا کلیر ہے اور اس میں میرا جو آفس ہے اس کا کام تو بیلنس کروانا ہے بیٹوین پاور کالیڈور اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنر جو ہے اس میں کوئی رول ایسا پلے کرے جس میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ کوئی جاتی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیولیمنٹ کے جو منصوبے ہیں پچھلی حکومت کے وہ جاری ہیں اور نئے بھی منصوبے بن رہے ہیں سندھ میں کیوں نہیں میں تو کبھی کبھی لائٹر موڈ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو قومی تیاد لگتا ہے کہ سندھ اور کراچی میں جو ترقی ہے اسے کہیں نہ کہیں روکا جاتا ہے اور رک رہی ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں اور یہ چاہے نگرہ حکومت ہو یا اس سے پہلے شباز شریف صاحب کا جو ایک سال تھا اس میں خصوصی توجہ دی گئی ہے سندھ پر اور کراچی پر لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی جتنے بھی ترقیاتی منصوبے تھے انہیں الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے جو کہ نہیں روکنے چاہیے تھے اور جب نگرہ حکومت آئی ہے تو ظاہر ہے اس پہ ایک اعتماد ہے اور اعتماد کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ان فنڈز کو ریلیس کر دینا چاہیے تاکہ جو ترقیاتی کیونکہ دیکھیں جب کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے اس کی ٹائم لائن جو ہے وہ مین جز ہوتی ہے اس چیز کو کمپیٹ کرانے کا اگر آپ تین مہینے کسی پروجیکٹ کو ڈلے کرتے ہیں تو وہ تین سال ڈلے ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پروجیکٹس کے اندر جو بھی کمپنیز انوال ہوتی ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کام کو روکا جائے تو اگر الیکشن کمیشن اس بات کو سن رہا ہو تو انہیں فوری طور پر اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈلے ہے اس سے پورا پروجیکٹ تین سال کیلئے ڈلے ہو جائے گا اور کمپنیز واپس بھی چلی جاتے ہیں